اور شروعات کریں گے راجدانی شملا سے مل رہی ہے ایک اہم خبر کے ساتھ جہاں ایک بار پھر سکھو سرکار نے کرز لینے کو لے کر عدید سوچنائے جاری کر دی ہیں راجس سرکار نے سترہ سو روپے کروڑ روپے کا کرز لینے کا فیصلہ لیا ہے کرز لینے کے لیے وط ویبھاگ نے عدید سوچنائے جاری کی ہیں ایک ہزار کروڑ اور سات سو کروڑ کے کرز کے لیے الگ الگ دو عدید سوچنائے جاری کی ہیں ایک ہزار کروڑ کا کرز پندرہ سال اور سات سو کروڑ کا کرز نو سال کے لیے لیا جائے گا تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سکھو سرکار کرز لینے کی تیاری کر رہی ہے اس کو لے کر دو الگ الگ عدید سوچنائے جاری کر دی گئی ہیں اس سے پہلے بھی سکھو سرکار پندرہ سو کروڑ کا کرز لے چکی ہے اور ایک بار پھر سترہ سو روپے کا کرز لینے کی تیاری سکھو سرکار نے کر لی ہے دو الگ الگ عدید سوچنائے اس کو لے کر جاری کی گئی ہیں ایک ہزار کروڑ اور سات سو کروڑ کے لیے کرز لیا جائے گا ایک ہزار کروڑ کا کرز پندرہ سال اور سات سو کروڑ کا کرز نو سال کے لیے سکھو سرکار لینے کی تیاری کر رہی ہے ستہ مائے آنے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب سکھو سرکار دوسری بار کرز لے رہی ہے اس سے پہلے حال ہی میں پندرہ سو کروڑ کا کرز سرکار نے لیا تھا اور سیدھے رکھ کریں گے ہم آئی سایوگی رنبیر کا زیادہ جانکاریوں کے ساتھ اسے خبر پر جڑے ہوئے ہیں رنبیر یہ دوسرا موقع ہوگا جب سکھو سرکار کرز لینے کی تیاری کر رہی ہے دو الگ الگ ادھی سوچنا اس کو لے کر جاری کی گئی ہے اترکت جانکاری رنبیر جیہاں 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 دیکھیں یہ مہترپون ہے کہ 29 تاریخ کو ہم آچل کا بجٹ پاری تو ہونا ہے مکہ منتر نے گھوشنا ہے بہت ساری کی ہے دیکھیں جب بجٹ سپیچ بھی مکہ منترین نے شروع کی تھی اس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو مکہ منترین نے یہ کہا کہ پردیش کی آرتک ستھی بیعت خراب ہے نوبت تو یہاں تک ہے کہ دن پتی دن کے خرچہ چلانے کے بھی راجے سرکار کے پاس بجٹ نہیں تھا پھنٹ کی بہت کمی ہے مدد کی بات انہوں نے کہی ہے کہ کیندر سرکار سے سہیوگ لیا جائے گا ایسے میں راجے سرکار کے پاس فیلال ایک ہی چارہ ہے وہ ہے کرز لینے کا تو کرز یہاں پر ایک بار پھر سے سکھ سرکار لے گی یہ ویتے ورش جو 31 مارچ کو ختم ہو رہا ہے اس میں جو ہے اب دیکھیں کل یہ راشی جو کرز کا جو بوجھ ہے وہ ہیماچل پر بڑھتا جا رہا ہے اور مکہ منتری بار بار یہ کہہ رہے کہ ایک سال تو قریب ایسا رہے گا جس میں کرز راجے سرکار کو لینا پڑے گا گھوشنایں بہت ساری کی گئی ہیں اور کرمچاریوں کو لے کر گھوشنا کی گئی ہیں اوپیس کے لئے دھرم کا پرابدان کرنا ہے جو دوسری گارنٹی کانگرس نے دیے کہ مہیلاؤں کو پندرہ سو روپے دین ہے دو لاکی کتیس ہزار مہیلہ ہیں تو اب راجے سرکار نے پھر سے یہ کرز لیا ہے ایک پندرہ سال کے لئے کرز لیا جائے گا ایک آزار کروڑ کا اور ساتھ چو کروڑ نو سال کے عبدی کے لئے یہاں پر لیا جائے گا یہ بھی بتاتے چلے کہ جس طرح سے ایف آر بی ایم جو ہے اس میں شنشودن کیا گیا تھا کرز کی سیما راجے سرکار نے بڑھائی ہے ساڑھے تین فیسٹی جی ڈی پی کے ساڑھے تین فیسٹی اسے بڑھا کر اب اسے قریب پانچ فیسٹی اسے زیادہ کا کرز راجے سرکار یہاں پر لے سکتی ہے تو فیلال ہیمانچل کے پاس کوئی ایسے سنسادن نہیں ہے حالانکہ بجٹ میں گھوشنا ہے کی گئی ہے کہ یہ ریسورس موبیلائزیشن کی بات راجے سرکار کر رہی ہے کہ دھن کس طرح سے دھن کا پرابدھان کرنا ہے بجٹ میں جو گھوشنا ہے کی گئی ہیں اور اس میں دیکھیں جو وارٹر سیس لگایا گیا ہے آبکاری نیتی میں سنشودن کیا گیا ہے ٹھیکوں کو نیلام کیا گیا ہے اس میں دیکھیں پرتی بوٹرل جو ہے ملک سے لگایا گیا ہے دس روپے کا تو راجے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آرثک ستی تھی ایک سال تک تو ایسی رہے گی جس میں کرز لے کر ہی سارا کام راجے سرکار کو کرنا ہوگا جیس میں بلکل رنبیر اور ویتن اور پینشن پر ہی جو انکم ہے 42% وہ ڈائریکلی ضائع ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر سرکار کرز بھی لیتی ہے اس کرز کو چکانے کے جو بیاج ہے پھر اس کا بھی اترکت بوجھ سرکار کی اوپر پڑے گا 75,000 کروڑ کا پہلے سے ہی سرکار کی اوپر کرز ہے ایسے میں ریسورس موبلائزیشن کی بات تو سرکار ضرور کر رہی ہے ریونیو جنریٹ کرنے کی بات سرکار ضرور کر رہی ہے لیکن وہ تمام پریوجناوں کو لاغو کرنے میں ریسورس جنریشن کے لیے بھی تو پیسی کے پراؤدھان کی ضرورت ہے تو ایک ریسورس جنریٹ کرنے کے لیے آپ کرز لیں گے اور پھر اس پریوجنا میں لگائیں گے اور پھر ریونیو جنریٹ ہوگا تو کہیں نہ کہیں فیزیکل ڈیفزیٹ بھی بڑھتا جائے گا اور جو بیاج ہے کرز پر وہ بھی بڑھتا جائے گا کیسے یہ تمام چیزیں ہنڈل ہو پائیں گی رنبیر تو پھر اگلی سال بھی تو سرکار کو کرز ہی لینا پڑے گا ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اور ساتھ ہی سرکار کی گارنٹیا سرکار کی یوجنا ہے انہیں بھی پورا کرنا ہے یہ مکھے منتری بہت بات کہہ چکے ہیں یہ کلیانکاری راجے میں اس طرح سے بیوستہیں کرنی پڑتی ہے جانتاک کرز کی ستیتی ہے اس کے لیے پور سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن اس سے جو جہرام تھاکر کی سرکار تھی وہ اس سے پہلی والی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب جہرام تھاکر ستہ میں آئے تھے تو پردیش پر اٹھالیس ہزار کروڑ کے آس پاس کا کرستہ جو انہیں پانچ سالوں میں بڑھ کر پجتر ہزار کروڑ کے پار پہنچ گیا ہے تو راجے سرکار کے پاس ابھی کوئی ایسے سنسادن نہیں ہے آئے کے سادن بہت کم ہے بجلی سے جو ہے آئے ہوتی ہے راجے سرکار جو گھاٹا ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں یہاں پر مکہ منتری نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی یہ کہا تھا بہت ساری ایسی یوجنائیں ہیں اور جن سے جن میں دھن کا پرابدان کیا جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردیش میں نیویش کی اس طرح سے بڑھے اس کے لیے بہت سارے ایسے پرابدان کیے گئے ہیں ادیوگ نیتی میں بدلات کیا جا رہا ہے نیویش کو بڑھایا جائے گا اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قدم راجے سرکار میں اٹھائیں جیسے سیس لگایا ہے چاہے وٹر سیس لگایا گیا ہے چاہے شراب پر کر بڑھایا ہے تو کچھ اور کڑے فیصلے آپ دو راجے سرکار کو کرنے ہوں گے دیکھیں ایک پہلے ہیماچل کی جو ستیتی ہے پہاڑی راجے ہیں انکم کم ہے اور زیادہ تر نربھرتا کے اندر پر رہتی ہے اور کے اندر سے زیادہ سیوج اب تک راجے سرکار کو مل نہیں پا رہا ہے جی جیس میں بلکل رنبیر ویجن تو ہے سرکار کا لیکن کیسے پورا ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑا اہم سوال ہے سپیشلی تب جب ہیماچل پردیش کے اوپر پہلے سے اتنا زیادہ قرض ہے رنبیر ہم سے جننے کے لئے بہت شکریہ لیکن لگتار پلیز آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ چلے آگے بڑھتے ہیں بات ایک اور بڑی خبر کی سکھو کیابینٹ نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے اُدیوگوں کو لے کر یہ اہم فیصلہ سکھو سرکار کا سامنے آیا ہے نمبے کی جگہ 40 سال کے لیے ہی پٹے پر زمین دی جائے گی کیابینٹ میں ہزاروں پدوں کو بھرنے کی منظوری بھی ملی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیابینٹ کی بیٹھک سے یہ تمام فیصلے نکل کر آئے ہیں سکھو کیابینٹ نے اہم فیصلہ لیا ہے اُدیوگوں کو لے کر اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جہاں 40 سال کی لیز پر اب جگہ دی جائے گی اور ہزاروں پد جو خالی پڑے ہیں انہیں بھرنے کو لے کر بھی منظوری دی گئی ہے اور ہمارے ساہیوگی رنبیر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رنبیر اب جو لیز کی افدی ہے اسے نبے کی جگہ چالیس سال کر دیا ہے اور جو خالی پرد ہیں ان کو بھرنے کو لے کر بھی یہاں پر فیصلہ لیا گیا ہے زرہ وستار سے اس کو ایکسپین کریں پلیز جی آقل دیر شام تک جو ہے سکھو کیابینٹ کی بیٹھک چلی ہے پہلے یہ ساڑھے پانچ بجے نردھاری کی گئی تھی لیکن کچھ اہم بیٹھک ہونے کے چلتے اسے جو ہے آگے اس کا سمیں بڑھا دیا گیا تھا جو جانکاری ہم تک پہنچی ہے یہ جو بڑھلاب کیا گیا جو ادیوگوں کو خاص کر جو زمین دی جاتی ہے پٹے پر اس کی لیز کی سیما جو ہے وہ 99 سال تھی اور اس کو کم کیا گیا ہے لینڈ سیلنگ ایکٹ میں جو ہے اس میں جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو نیم ہے ان میں سنشودن راجے سرکار کرے گی اور بڑا فیصلہ اس لیے بھی سے مانا جا رہا ہے کیونکہ راجے سرکار نے کہا ہے کہ جو سولر پاور پروجیکٹس لگانے ہیں سولر انرجی کو بڑھاوہ دینے کے لیے جو نیویشک آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس لینڈ سیلنگ ایکٹ میں جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی جو لینڈ سیلنگ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک سو پچاس بیگا سے زیادہ زمین نہیں دی جا سکتی اور اس کی جو ہے پہلے 99 سال کی تھی اب اس کو گٹا دیا گیا ہے دوسرا جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جو خالی پد ابھی بھرے جانے ہیں جو کرمچاری آیوگ تھا اسے بھنگ کر دیا گیا تھا لیکن اس کی اس کے ستان پر اب لوگ سیوہ آیوگی ساری برتیاں کرے گا تو اب یہ فیصلہ کیابینٹ میں کیا گیا ہے کہ جو تریتش رنی کے پد ہے جس میں کافی سنکھیا میں جو پد خالی ہے وہ بھی اب لوگ سیوہ آیوگ کے زیر یہی بھرے جائیں گے اس کی منظوری راجے سرکار نے جو سکھوک ایویڈنٹ نے وہ دی ہے کچھ اور ان یہ فیصلہ کی بات کریں تو ناکے وال روزگار کے افسار جو ہے راجے سرکار نے اس میں جو خالی پد بھرنے ہیں اس کے لیے تو فیصلہ کیا ہی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بیدیک راجے سرکار لانے جاری ہے اسی ویدان سوا کے بجٹ سطر میں بیٹیوں کو جو پیترک سمپتی ہے زمین ہے اس میں ان کا جو ہے حصے داری تیہ ہو اس ایکٹ کو بھی یہاں کیبنیٹ نے منظوری دی ہے اور شاید اسی ویدان سوا سطر کے دوران اسے سدن میں پیش کیا جائے گا یہ کچھ مہترپون جانکاریاں جو ہے کیبنیٹ بیٹھک سے نکل کر آئیے اور یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ بیدان سوا کا بجٹ سطر چل رہا ہے تو اس کیبنیٹ بیٹھک کے جتنے انہیں اور فیصلے ہیں بڑے فیصلے ہیں اس کی جانکاری سدن میں سومبار کو دی جائے گی مکھے منتری اس کی جانکاری دیں گے جی جیسمن بلکل رنبیر کیبنیٹ کی بیٹھک میں کیا کچھ اہم فیصلے لیے گئے سومبار کو اس کا خلاصہ ہوگا آپ نظر بنا کے رکھئے بہت شکریہ رنبیر وستار سے تمام جانکاریاں درشکوں کے ساتھ سانجھا کرنے کے لئے اور اسے بیچ بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی شملا سے مل رہی ہے سی ایم سکھو سنجھولی کالج کے دورے پر ہیں نیسیو آئی کے کارکر میں وہ شرکت کر رہے ہیں سی ایم نے سنجھولی کالج سے ہی پڑھائی کی ہے سنجھولی کالج میں ہی انہوں نے پہلا اپنا چنانو لگا تھا پہلی بار سنجھولی کالج میں وہ کلاس رپریزنٹیٹیف بنے تھے سنجھولی اور کوٹشیرہ کالج کے وہ عدیش رہ چکے ہیں پہلے کسومٹی میں اپنے سکھول گئے اور اب وہ سنجھولی کالج آئے ہیں سنجھولی کالج سے ہی ان کے راجنیتک سفر کی شروعات ہوئی نیسیو آئی کا پہلا چنانو انہوں نے سنجھولی کالج سے ہی لڑا تھا سب سے پہلے وہ کلاس رپریزنٹیٹیف رہے اور وہیں سے ان کے راجنیتک سفر کی شروعات ہوئی ہے نیسیو آئی سے انہوں نے اپنے راجنیتک سفر کی شروعات کی ہے اور آج پردیش کا مکھیا بننے کے بعد وہ پھر سنجھولی کالج آئے ہیں اس سے پہلے کسومٹی کے اپنے سرکائی سکھول میں وہ گئے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور اب سنجھولی کالج پہنچے ہوئے ہیں ایک خاص کارکرم میں وہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے سیوگی کپل زیادہ جانکاریوں کے ساتھ ہون لائن پر موجود ہیں کپل زائر سے بات سے سنجھولی کالج پہنچے ہیں سکھو اور ان کے لیے ایک مہتوپون یہ دورہ ہے اپنے ہی کالج میں جہاں پر وہ ادھیاکش رہ چکے ہیں کوٹشیر اور سنجھولی کالج کے راجنیتک سفر کی شروعات یہی سے ہوئی ہے کیا کچھ اترکت جانکاریاں اور جس کارکرم میں وہ پہنچے ہیں کیا ہے وہ خاص کارکرم اور کیا کچھ رہنے والا ہے ان کا آج کا یہ شیڈیول جی دیکھئے مکہ منترے سکھندر سنگھ سکھو جس کارکرم میں پہنچے ہیں آج سنجھولی کالج کا جو ہے اینوال فنکشن ہے جس میں پرائز ڈسٹریبوٹ کیے جا رہے ہیں چھاتروں کو اور یہ کافی گرب کی بات ہے مکہ منترے کے لیے بھی اور کالج کے لیے بھی جس کالج سے اپنا سفر جو راجنیتک سفر شروع کیا سی آر سے لے کر کوٹشیرہ اور سنجھولی کالج اس وقت دونوں کے جو ایک ہی ادھج ہوا کرتے تھے تو سی آر کا سفر وہاں سے انہوں نے شروع کیا اپنی راجنیتکہ اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ کسومٹی سکول جہاں سے وہ پڑے ہیں پہلے وہاں پر بھی پرائز ڈسٹریبوشن فنکشن میں پہنچے تھے اور اب سنجھولی میں بھی پرائز ڈسٹریبوشن فنکشن میں مکہ تیتی کے روپ میں پہنچے ہیں اور سترہ سال کی عمر میں پہلی بار اسی کالج میں وہ کلاس ریپریزنٹیٹیو بنے تھے تو ایسے میں ان کے لیے کافی گرب کا یہ پل ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہ کارکرم ختم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آگے کا کارکرم جو مکہ منتری کا کیا ہوگا یہ جان کرنے تھے ٹھیک ہے کپل تو ابھی سنجھولی کالج میں موجود ہیں اور پرائز ڈسٹریبوشن آنیوال فنکشن کے موقع پر وہ اپنے اس کالج میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر تمام بچوں کو وہ پرائز ڈسٹریبوشن کریں گے کپل آپ نظر بنا کے رکھیں ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو بڑی خبر آپ کو بتا دے نیسیو آئی کی طرف سے پہلا چناؤ سی ایم سکھو نے کوٹ شیرہ سنجھولی کالج سے ہی لڑا تھا وہاں کے وہ ادھیاکشتے سب سے پہلے کلاس ریپریزنٹیٹیو بنے اور راجرتک سفر کی شروعات انہوں نے یہی سے کی ہے اور آج بطور مکہ منتری یہاں پر وہ پہنچے ہیں پرائز ڈسٹریبوشن آنیوال فنکشن میں ایک اپنے آپ میں ان کے لیے گرب والا دن ہے اور ضائع سے بات ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم سکھو سنجھولی کالج پہنچے ہوئے ہیں جہاں اینوال فنکشن کے کارکرم میں وہ حصہ لے رہے ہیں اب بریک کے بعد خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں راہول گاندھی کی لوگ سبھا کے سدستہ سماپت ہونے کے معاملے میں کانگریس سرکار کے منتری اور کانگریس کی ودائق کا بھاگ گئے ہیں اور بھاجپا کے خلاف تیکھے حملے کر رہے ہیں کیابنیٹ منتری انورت سنگھ نے اسے کالا ادھیائے قرار دیا ہے جبکہ کیابنیٹ منتری روہٹ ٹھاکو نے کہا کہ یہ راہول گاندھی کے خلاف سازش ہے ودائق روی ٹھاکو اور حریر جنار تھا اور یادویندر گومہ نے بھی اس معاملے پر بی جے پی کو کٹھرے میں کھڑا کیا ہے تو کانگریس لگاتار ویروت کر رہی ہے منتری انیرود سنگھ نے اسے کالے ادھیائے کے روپ میں قرار دیا ہے راہول گاندھی کے خلاف سازش رچی گئی ہے شکریہ منتری روہ ٹھاکو کا یہ بیان سامنے آیا ہے ودائق روہ ٹھاکو نے اسے لوگتنطر کی حتیہ کہا ہے راہول گاندھی کی صدسطہ رد کرنے کے بعد کانگریس میں لگاتار یہ بیان بازے کا سلسلہ جاری ہے دیکھیں سب سے آج کا دن جو ہے وہ کالے ادھیائی میں لکھا جائے گا جو بھاجپا جوڑیشری کو استعمال کر کے راہول گاندھی جی کے اوپر جو جو سجا کرائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے جو کنیا کماری سے کشمیر تک انہوں نے ابھی دورہ کیا ہے ان کا اتنا بھیڑ دیکھ کے جو میڈیا میں بھی کچھلا گیا اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈر گئی ہے 2014 کے چناؤ آرہے ہیں انہوں نے مہچل کے چناؤ آرہے ہیں اور پورے ہندوستان کی ہوا جو ہے بھاجپا نے بھیسی بھاپلی ہے اس لئے ڈر کے مارے جو ہے ان کے واز دبانے کی کوشش کری جاری ہے اور یہ ویکتیگت کسی پارٹی کا ماملہ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں لوگتنطر کے درشتری کون سی میں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے اور راہول گاندی جی نے جو بھی مدے اٹھائے جو بھی ایشوز اٹھائے ہیں جن تجناردن سے جڑیوے مدوں کو اٹھایا ہے اور جس طریقے سے یہ سارا گھٹنا کرم ہوا ہے یہ بہت دوربھاگے پون ہے اور جو اکثر یہ بات کرتے کہ کہیں بھارت ورش میں لوگتنطر اس طریقے سے ختم نہ ہو جائے اس کی آہات یہاں سے پرارم ہو چکی ہے اور کانگرس پارٹی اور میں سمجھتا ہوں جنتاج ناردھن بھی نشتر تروپ سے راہول جی کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ہر درشتری کون سے میں سمجھتا ہوں بہت دوربھاگے پون ہے لوگتنطر کی ہتھیا ہے اس طرح سے آپ کوئی چنیندہ ویکتی ہے ان کو باتھ نکالا اور یہ totally subjudicious matter ہے اس طرح کا decision لہنا میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی اپیل ہونی ہے اس کے لئے سمجھ دیا گیا ہے تو یہ بالکل گلت ہے اور وہ پریوار ہے جو کہ ایک بہت ہی قدہور پریوار ہے پورے ہندوستان کا اور جس میں موتی لال نہرو جی سے لے کر ہم پندت جواللال نہرو جی سے اندرہ گاندی جی سے لے کر ابھی راجیف جی سے راہول گاندی جی تک پہنچے اور ان کو چونے ہیں دیش نے یہ نہیں کہ خدا کے کوئی نومینیٹ ہو کے وہاں پہ آسین ہوئے ہیں پت پہ ان کو چنیندہ لوگ ہیں یہ اور ان کو جنتہ نے چنیا ہے اور یہ لوگتانترک پرنالی کی ہتھی میں یہ مانتے ہیں ہر آدمی کو حق ہے بولنے کے بارے میں اور جو بات بولے گئی ہے وہ بات ایک سچائی ہے کہ جو یہ گلت ہو رہا ہے جن جن لوگوں نے گلت کیا ہے اور ہمارے دیش کا اتنا پیسہ بہا لے کے گئے ہیں اگر ان لوگوں کو آپ نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو that means somewhere or the other everyone is involved in it تو انہوں نے اپنے طریقے سے بولی ہے بات اور اس کو سمائنے چاہیے اس بات کو اب straight away ایک سدہ سے جو لوگوں کے بھاونائیں ہیں پرتی جنہوں نے ان کو چن کے بھیجا ہے اور ایک one of the جسے کہتے ہیں the biggest temple of democracy میں گئے ہیں تو یہ مزاق تھوڑی ہے تو dictatorship ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس decision کو immediately review کیا جائے اور آپ court میں جا سکتے ہیں let the court take its own course of action لیکن ان کو پیچھلے پردشے بھی دیکھنا چاہیے کہ پیچھلے پردشے جب مکھے منتری کے روپ میں ریندر مودی جی گجرات میں کام کرتے تھے تو کانگریس نیتاؤں کی پرتی انہوں نے کیا کیا ٹپنیاں کی لیکن کانگریس پارٹی کی سوچ اور جشہ اور دشہ جو ہے وہ لگ سی ہے ششترچار کے انروپ جو ہوا کام کرتی ہے بدلے کی بھاونہ سے کام نہیں کرتی ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی نے جو یہ ادھارن ایک پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کل میں تو یہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی اگر انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی توڑ دی جائے گی اور میں کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی سدستہ کری ہے اس کو ختم کیا ہے راہول گاندھی کی سدستہ رد ہونے کے ماملے میں نیتہ پرتیپکش نے سی ایم اور جیپٹی سی ایم پر بھی نشانہ سادھا ہے ستہ دھاری پارٹی کا صدن کو سگت کرنا دور پھاگی پون ہے یہ جائرام تھاکر نے کہا ہے ناریبازی سمیدھانی پدوں پر بیٹھے پرتی نیدھیوں کو شبھا نہیں دیتی ایسا نیتہ پرتیپکش جائرام تھاکر کا کہنا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لگاتار وار پلٹ وار کا دور بھی اب شروع ہو چکا ہے جہاں ایک طرف کانگریس پارٹی اسے ساجش قرار دے رہی ہے وہیں نیتہ پرتیپکش جائرام تھاکر نے بھی اس کو لے کر بیان دیا اور صاف شبدوں میں کہا ہے کہ سمیدھانی پد پر بیٹھے سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم کو اس طریقے سے ناریبازی کرنا شبھا نہیں دیتا بیتے کل ویدان سبھا کے باہر کانگریس پارٹی راہول گاندھی کی لوگ سبھا کی صدستہ رد کرنے کے مامنے پر ویروت پردشن کر رہی تھی جمکر وہاں پر ناریبازی دیکھنے کو ملی اور اسی کو لے کر نیتہ پرتیپکش جائرام تھاکر کی پرتیقریہ سامنے آئی ہے جہاں انہوں نے کانگریس پارٹی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ اس طریقے سے ویروت پردشن کرنا سمیدھانی پد پر بیٹھے لوگوں کو شبھا نہیں دیتا ہے راہول گاندھی کی لوگ سبھا صدستہ کا یہ پورا ماملہ ہے بات پا ویدائک تھی لوگ جموال نے بھی بیان دیا ہے راہول گاندھی کو عدالت نے دوشی کرا دیا ہے کانگریس کو عدالت میں لڑائی لڑنی چاہیے سڑک پر نہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پردش کا سی ایم سڑک پر اُتر کر نارے بازی کر رہا ہو یہ بات پا ویدائک تھی لوگ جموال کا بھی اس کو لے کر بیان سامنے آیا ہے سمانیا لیڈر آف اوپوزیشن نے ایک ویشہ صدن کے دھیان میں لانے کا پریاس کیا جس کو لے کے ساہد ستہ پک سننا نہیں چاہتا تھا وہ ویشہ تھا کہ آج راہول گاندھی جی کو کنوکشن ہوئی ہے دو سال کی اور اس کو لے کے ان کی صدستہ ایک کوٹ نے سماپت کر دی جب ان کی صدستہ سماپت ہوئی تو ہیمانچل پردش میں آج ایک بھیڈمنا دیکھنے کو ملی ہیمانچل پردش کے مکہ منتری ایجیٹیشن میں جا رہے ہیں اور نارے لگا رہے ہیں یہ کیسا پردش ہے یہ کیسی بیوستہ کس بیوستہ پریورتن کی بات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بولٹن میں فلحال کلے بس اتنا ہی لیکن ہمانچل پردش کی تمام اہم خبروں کو جاننے کے لئے اب جڑے رہیے نیوز ایٹین جے کیلے ایج کے ساتھ نمسکار